بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ امیجن کر لیجئے کہ چورانوے دن ہو اور آپ کے موبائل پر اس طرح نوٹیفکیشن آ رہے ہو تیزی کے ساتھ کہ پورے تلویف کے اندر راکٹس کے بارش ہو گئی ہے اور آپ ان نوٹیفکیشن کے اندر ڈھونڈ رہے ہو کہ میرے والا کون سا ہے میں کس علاقے میں کھڑا وہاں وہاں پر راکٹ آ رہا ہے مجھے کس طرح شلٹر پر جانا ہے کیا ہوگا کیا صورتحال ہوگی امیجن کیجئے اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ کو آ رہے ہو آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر آپ اچانک اپنے گھر کے باہر سے کوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکلیں تو آپ آسمان پر دیکھیں تو راکٹس کی اس طرح بارش ہو رہی ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحالوں کے آئرن ڈوم پوری طرح ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر پا رہا ہو اور تلویف کی کئی علاقوں کی صورتحال یہ ہو جائے کہ وہاں پر جا کر راکٹس گر رہے ہوں لوگوں کے گھروں میں باہر تو آپ بتا دیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ کے اوپر کیا بیٹے کی کہ جس فوج کو ہم اتنا بجڑ دیتے ہیں جیزیر فوج کو ہم اسرائیل میں اتنا بجڑ دیتے ہیں اتنا بجڑ دیتے ہیں تو کیا وہ ان راکٹس کو اور ان تمام چیزوں کو رکنے میں ناکام ہے اس طرح کی صورتحال ان کو پہلے دن کو دیکھنے کو ملی تھی اور آپ سوچیں کہ چورانوے دن کے بعد اگر آپ کے گھر کے اوپر اس طرح راکٹس آ رہے ہیں برسات ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا بیٹے کی آپ لوگ پاگل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہ چورانوے دن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کہر میں جی رہے ہیں کہ ابھی راکٹ یہاں سے آئے گا ادھر سے آئے گا فلانا آئے گا یہ آج اسرائیل کے اندر اس وقت کی صورتحال ہے کہ پورے اسرائیل میں راکٹس کی برسات ہو جائے اور آپ کے موبائل کے اوپر آپ کالز ڈراب کر دیں تمام چیزیں ڈراب کر دیں اور صرف نوٹفکیشن آ رہے ہوں آ رہے ہوں اور ایک نہیں دھڑا دھڑا آ رہے ہوں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں کیا آپ اس رات کو نید بری کر پائیں گے کیا آپ صبح آفیسز جا پائیں گے بچے سکول جا پائیں گے پورے کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور یہ بھی تب ہوگا جب آپ کی فوچ یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی اور فلانہ کر دی اور آپ کی جو خاص طور پر بلڈنگز ہیں اس کے اوپر کوئی گر رہا ہو راکٹ یا آپ کا پورے کا پورا شہر آدھی رات کو اندھیرے میں ڈوب جائے تو بتائیے آپ کے اوپر کیا بھی تھی تو کہانی کا رخ بڑا عجیب و غریب ہے کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ ہے عجیب کہ یہ جو راکٹ فائر کیے گئے ہیں ہم آز ہی ان کو دکھایا ہے ہم کون سے راکٹ آپ پر فائر کر رہے ہیں یہ ایم نائنٹی راکٹس ہیں اور انہوں نے اس کی کھیب دکھائی ہے کہ ابھی آپ انتظار کریں ہم آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں ہم نے اندر جو فیکٹریز کے مال بنانا تھا سرنگا میں بنا لیا ہے اور اتنا بنا لیا ہے کہ اب ہم اسرائیلیوں کی نیند ارام کر دیں گے ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس کے بعد اچانک سے ان سب کو میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں کہ ایمیجیٹلی آپ سب کو الیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید بہت بڑا ایک حملہ ہونے والا ہے علاقے فوری طور پر خالی کرتے سپیشلی لبنان کے ساتھ جو بارڈر لگنے والا ہے وہ علاقے اور پتہ یہ چڑھا کہ اسرائیل نے جو حزباللہ کا ایک سینئر کمانڈر ہے اس کو مار دیا ہے اور سٹرائک کیا ہے اور سٹرائک کرنے کے بعد اس کو اڑا دیا ہے اب یہ جو شخص آپ کی سکین پر آ رہا ہے اس کا نام ہے وسام التول یہ اصل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ کنفرمیشن اس کے بارے میں نہیں ہے لیکن اسرائیلیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید بردر اللہ ہے نصر اللہ کا یا اس کا رشتہ دار ہے یا جو بھی سورت اعلیٰ لیکن یہ کی لیول پر ہے جتنے حصت پلاننگ کی جاتی ہیں قاظم سلیمانی کے ساتھ اس کی تصویر تھی بڑا گہرا تعلق تھا اور اس کو اسرائیل نے مار دیا ہے اب ظاہر سے بات ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے اس کی ائر بیرس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کا جو حال کیا انہوں نے اور اتنی ایکوریٹ انٹیلیجنس کے بعد ہزباللہ نے جو حملہ کیا ہے اس کو نہ تو آئرن ڈوم روک پایا ہے نہ ان کا ڈیویڈز رنگ نہ ان کا کوئی اور میزائل سسٹم نہ چوفی کوئی بھی نہیں روک پایا اور سیدھا جاگر اس نے اسرائیل کی اب تک کی سب سے زیادہ مہنگی مشکل خطرناک اور سب سے اہم ترین ملٹری بیس کو اڑا دیا ہے تو بتائیے کہ اس کے بعد ظاہر سی بات آ کر ان کی انٹیلیجنس معلومات درست تھا تو اسرائیل کی بھی ہیں پہلے اسرائیل نے ہماس کے سابق لیٹر کو مارا سٹرائک کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے اسرائیل کی بیسس کو اثر میں وہ کام کیا کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی ملٹری بیسس کو تو نشانہ بنا رہے ہیں اور عوام کے لیے انہوں نے یہ توفے رکھیوں ہیں جو آسمان سے برس رہے ہیں یعنی یہ گولے آپ سے سمجھ لے برس رہے ہیں اور چیخوں کا سماعہ ہے ہر طرف آپ سوچیں کہ آپ ریسٹورنٹس پہ بیٹھے ہو آپ کھانا کھا رہے ہو آپ کسی کی عیادت کرنے سب تعلوم ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تل عبیب میں کہاں پر جا کر کیا گرے گا اور امیج ایڈٹی جب یہ میسیجز آتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فوری طور پر شیلٹرز کے نیچے جا کر چھپنا ہوتا ہے یعنی آپ وہاں پر کوئی ارگومنٹ نہیں کر سکتا کہ جی نہیں لگے گا فلانہ لگے گا لے لگے گا یہ ہوگا آپ نے جانا ہوتا ہے انہوں نے اپنی قوم کے پریکٹس کروائی ہے اب لوگ اتنا بیزار ہو گئے اتنے پاگل ہو گئے ہیں اٹھے جائے وہ ڈر کے اٹھے جائے راتوں کو یہ سارا معاملہ ہو وہ لوگ نفسیاتی طور پر پاگل ہو چکے ہیں بیمار ہو چکے ہیں ان کی فوج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں لیکن ان کی عوام کے ساتھ صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہاں پر لوگ جو کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے ذہین ہیں اصل میں وہ شاید اب وائنڈ اپ کر رہے ہیں اپنے آپریشنز بہت زیادہ جو اسرائل کے میرے کمپنیز ہیں جابز ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی الاد کا حال تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر تو بزنس ٹھپ ہو گیا اب اصل جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تہا اور یہ کافی دنوں کے بعد یہ ہوا غالباً ان کے پاس جو سٹاکس تھا شاید وہ ختم ہو گیا ہو یا وہ پھر اس ساری زورتحال میں انہوں نے پلان یہ کیا ہو کہ بھئی ہم اگلے فیز میں جا کر کرتے ہیں اسرائل کوئی بات سمجھ نہیں آرہی اصل میں وہ گراؤنڈ پر بیزی تھے زیادہ جو سرورتحال چل رہی تھی وہ گراؤنڈ پر بیزی تھے اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ہم ایر سٹائک کی طرف آئیں گے ہم اگلے فیز میں جا رہے ہیں ان کے فوجی مر رہے ہیں ان کے ٹینک سب آ رہے ہیں تو اب آپ سوچئے ذرا انہوں نے عوام کو کس طرح بتایا ہے کہ دیکھو تم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے ابھی تو ہم نے بڑے میزائل داگنے ابھی تو ہمارے پاس ہزارہ راکٹس ہیں ادھر ہزبالاب تیاری یہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا حملہ کرنے والے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کی فوجی الیٹ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہنگامی دور پر ہو سکتا ہے چند گھنٹوں میں ہم پر بڑے حملے ہونے والے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا سینئر ایک کمانڈر مار دیا ہے دیکھیں اب تک کی صورت حال یہ ہے کہ ہماس کے لیڈر مارے گئے ہیں اور ان کی جانب سے جو لڑائی زیادہ تر ہو رہی ہے فوجیوں کو وہ نقصان پچھا رہے ہیں لیکن اسرائیل کا جو کوئی کی لیڈر ہے اس کو ابھی تک وہ نقصان نہیں پچھا سکے شاید اسرائیل کے اندر جو خفیہ معلومات دینے والے ان کے ذرائع کم ہیں اسی لیے وہ راکٹ پر ملٹری بیسس پر ان چیزوں پر انصار کریں اور ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں ادھر آپ دیکھئے کہ اسرائیل کی ملٹری نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اندازہ تھا کہ ہماس اس آپریشن کو سیریس لے گا لیکن انہوں نے سیریس نہیں لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس لیبل پر آ جائے گئے یعنی وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیریس نہیں لے رہے ان کو پتا نہیں ہے ہم ان کا کیا حشر کرنے والے تھے تو انہوں نے اس جنگ کو یعنی ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم سرنڈر کر دو ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو بجائے کہ انہوں نے سرنڈر کرنے کے انہوں نے ہماری ساتھ لڑائی شروع کر لی اور اب انہوں نے راکٹ فائر کیا تو لہٰذا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو جواب دینا پڑے گا یہ اصل میں انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ان کو دھمکائیں گے فلانا کریں گے کر رہا ہوں کہ کب مجھے موت آئے وہ اس طرح کی الفاظ اسمار کے کب مجھے شہادت کی موت آئے یا میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے غم دور ہوں تو میں جاؤں خدا سے ملو اور میں تیار ہوں وہ آپ سوچئے ذرا کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں یا آپ کے دماغ میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا اس طرح ہل کو چیز کیا آپ کسی چیز سے ڈر آ سکتے ہیں کسی کو اب یہ ڈر آ سکتے ہیں کہ میں مار دوں گا اور تمہیں موت آ جائے گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اب اصل میں یہ جو نیکس فیز داخل ہو گیا ہے یہ آج سے جو انہوں نے یہ راکٹ مارے ہیں یہ سمجھ لیے اگلے فیز کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ جنگ بہت زیادہ خطرناک ہے یعنی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے بیمانے پر جا کر اب انہوں نے کام شروع کیا ہے اب غالباً انہوں نے بہت سارے دوسرے راکٹس بہت ساری دوسری چیزیں مارنے کا فیصلہ کیا ہے جو اسرائیل کو اب تک اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ راکٹ والا جو معاملہ ہے کم از کم یہ تو ختم ہو گیا ہے اب انہوں نے ایک بات جو امریکہ نے ان کو بتائی تھی غالباً ان کو سمجھ نہیں آئی جو حضب اللہ کی جانب سے انہوں نے بڑی دفعہ ان کو کہا ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کے اندر اپنی پوزیشن لے لیں کیونکہ حضب اللہ نے اب آپ کے اوپر جو حملے کرنے ہیں وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اور ایک بڑی یہ جیپ چیز ہوئی ہے جس نے اس وقت پوری دنیا کی اٹینشن حاصل کی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے ان کی ملٹری بیس پر حملہ کیا اس کو کچھ سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا اس سے ان کو خطرہ یہ لحق ہو گیا ہے کہ کہیں ان کے ایٹمی پروگرام تک اب یہ مزائلی اور چیزیں تو نہیں آنا شروع ہو جائیں گی لہٰذا انہوں نے تیزی سے کام یہ شروع کیا ہے کہ انہوں نے اب لیڈران کو مارنا شروع کیا ہے یعنی دوسرے ملکوں میں جا کر تاکہ ہم امریکہ کو کسی طرح اس جنگ میں انگیج کریں امریکہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کا تو لیول یہ ہو گیا ہے کہ اس کو تو کچھ سمجھ آئے نہ ادھر پیوٹن نے بیلاروس کے اندر یعنی نیوکلئر سارے کے سارے اپنے ڈپلائی کر دی اور ان کا نشانہ اس نے کر دیا ہے اس وقت پوری طرح یوربین کنٹریز کے جانب کہ جو بھی ملک اب یوکرین کے معاملے پر کیونکہ وہ اس کو کیپچر کرنے جا رہا ہے تو اس نے کہا جو کچھ بڑا کرنے والا کہ اگر یہ آئیں گے آگے تو میں ان پر نیوکلئر نزائل مار دوں گا امریکہ کو بریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ میں ادھر بھی انگیج ہو گیا ہوں ادھر بھی انگیج ہو گیا ہوں اور اصل میں شاید اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی سٹریٹیجی تھی یہ سٹریٹیجی ہے کہ ایک طرف امریکہ کو یہاں پر انگیج کریں پھر ادھر بھی انگیج کریں اور ساتھ ہی چائنہ کا یہ جو بیان آتا ہے یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب بیان ہے جو چائنہ نے دے دیا ہے چائنہ نے ساتھ ہی کہا دی ہم تائیوان کی انیکسیشن کرنی ہے ہم تو اس کو اور لے کر جائیں گے اور ہم کسی بھی وقت کریں تو امریکہ کو تو انہوں نے ہر جگہ پر تقسیم کر دی اسی لیے تو کل آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت دو دنوں سے انٹینی بلنکن بار بار اس کو وان کر رہا ہے آپ یہ جنگ بند کر دیں آپ یہ نہ چڑھیں اب یہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں وہ ان کو وان کر رہے ہیں اور یہ سننے ہی پا رہے ہیں تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کتنی خطرناک ہو گئی ہے دوسری دانی باب یہ دیکھئے کہ اب یہ جو نیکس فیس شروع ہوا ہے یہ خطرناک ہے ابھی تک تو آپ اگر کوشش کریں گے کوشش پوری یہ کی ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلیں لیکن امریکہ نے جو پیغام دیا ہے حالیہ جو ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ سے گزارش کر کے انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ آپ اس جنگ میں نہ کودیں یعنی آپ یمن کے ساتھ اس جنگ میں نہ کودیں حزباللہ کو بھی سمجھائیں کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمارا تو نقصان ہوگا آپ کا بھی شدید نقصان ہوگا لہٰذا یاد رکھئے گا ایران کے لئے بھی مسائل پہبا یعنی اس کے ساتھ الفاظ میں امریکہ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں ہم بیٹھے ہوں میں بارہ ہزار کلومیٹر دور ہمارا زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا یہ خطے کے اندر ڈسٹربنس ہو جائے گی ہمارے فوجی مارے جائیں گے ہمارے اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا آپ کے پورے پورے ملک ہیں ہم تو بیٹھے ہوں میں بارہ ہزار کلومیٹر دور تو ہمارے بارہ ہزار کلومیٹر دور ان سے ہمارے ملک کو اثر نہیں بڑھتا آپ کو پڑے گا ادھر ایران نے ان کو جواب دیا ہے کہ آپ ہماری فکر نہ کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پالسی ہے ہاں ہم ان کے اتحادی ہیں عزباللہ کے ہم حماز کے بھی اتحادی ہیں اور ہم یمن کے بھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مانتے یہ انہوں نے اصل میں امریکہ کو امریکہ والی جگت لگائی ہے جو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اتحادی ہیں ہمارے وہ آزاد ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل کو آپ رکھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اسرائیل کو کہہ سکتے ہیں وہ آزاد ہے وہ جنگ کریں اس طرح جس طرح تم اسرائیل کو نہیں روک پا رہے ہو ہم بھی ان کو نہیں روک پا رہے ہیں تو لہٰذا تم اصلہ سپلائے کریں وہ تمہارے اتحادی ہیں ہمارے اتحادی ہیں لہٰذا اگر تمہیں اس جنگ کو روکنا ہے تو جاؤ اسرائیل کے پاس جاؤ اسے جا کر کوئی اس جنگ کو روکنے تو ہمیں اگر تم یہ جو درست دے رہے ہو ہمیں نہ بتاؤ ہم اپنے علاقے میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے کیا لڑائی کرنی ہے اصل میں امریکہ نے تو اپنی ویکنس شو کی ہے اور وہ ویکنس اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے امریکہ کی صورتحال کافی حد تک خراب ہے کیونکہ وہ بری طرح فسا ہوا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں اور دوسری جانب آپ اندازہ کر لیں کہ جو بوٹس ہیں وہ اب ایران اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی باقی ممالک بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پوری طرح اس حملے کے اندر کودنے کو تیار ہیں سو ایران کی پوزیشن بڑی کلیر ہو گئی ہے امریکہ جتنے بھی یاد رکھے گئے یہ راکٹس آ رہے ہیں یہ سارا کچھ اور ہے آپ سوچیں انٹری بلنکن نے لینڈ کیا ہے اور انہوں نے ساتھ ان کا ایک اور بھی یعنی لیڈر مار دیا اور یہ پیغام انہوں نے کیا دیا انہوں نے امریکہ کو پیغام دیا کہ تمہارے اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو سکو ہم نے اس جنگ کو کرنے ہی کرنا ہے اور اس جنگ کو پیچھے نہیں ہٹنے والے تمہیں ہمارا ساتھ دیں گے یہ واحد امریکہ کی جنگ ہوگی جس میں امریکہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ امریکہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قطع سے صفایہ ہو جائے گا کیونکہ امریکہ کی پوزیشن اتنی زیادہ ویک ہے کہ اس کے فوجی بددل ہیں اس کی ٹیکنالوجی میں وہ دمخم نہیں ہے اس کے پاس وہ سٹرٹیجی نہیں ہے دیکھئے ایک عام سا غریب سا ملک جو ہے یمن اس نے اس کو گلے سے بکڑایا اور بارہ ملک اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور امریکہ کا آپ نے کبھی یہ لیول دیکھا تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح کبھی وہ انٹینی بلنکن کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ تم جا کر ان کو سمجھاؤ کہو جنگ نہیں کرنی اور وہ ہی پھر آگے جا کے میڈل ایس کی کنٹریز کو کہہ رہا ہے اور آگے وہ جا کے ایران کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس جنگ میں روک لیں ان کو یعنی آپ نے امریکہ کا کبھی یہ لیول دیکھا تھا کہ وہ ریکویسٹ کرتا پھر اتنے دوریں انٹینی بلنکن نے کر لی ان کو شرم آنی چاہیے اور بھائی کتنے دوریں تم نے کرنے ہیں یعنی آپ سوچیں چوتھا پانچوہ اس کا دورہ ہے اور کبھی امریکہ کا صدر آ رہا ہے کبھی لائیڈ آسٹین آ رہا ہے کبھی کچھ آ رہا ہے اور کوئی اسرائیل اس کی باتیں سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جنگ نہ چھیڑے ورنہ یہ معاملات کافی خراب ہو جائیں انہوں نے پھر سیدھا جواب دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم تو سمجھانے رہے ہیں کہ اپنی پالیسی ہے جب جنگ چھڑے گی تو پھر سارے لڑنے کو تیار ہے آپ کو بھی پتا چل جائے گا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں